سمجھے آپ نے ساری کائنات کی خبر دیلی ایک بندے کو دکھ کے ساتھ شڑیک ہو گئے آپ اس کے دکھ میں سمجھے ساری کائنات کے دکھ آپ نے بانٹ لیجی اتنا اللہ پاک درجہ دے گا وہ روح کی گزا ہے جس اپنی روح کو خوش رکھنے کی کوشش کرے جس کی روح تنگ ہے وہ تنگ کیوں ہے آپ نے اپنا پرسنلی مفاد رکھا ہوا ہے وہ آپ نے کھا لیا پی لیا بچے پیدا کر لیے اس دنیا سے چلے گا وہ پرسنلی مفاد رہ گیا وہ بندہ دنیا میں خوشحال نہیں ہے یاد رکھتے ہیں بلکل خوشحال نہیں ہے وہ بچے تو پیدا جانور بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جانور اپنے بچوں کو پالتے ہوئے دیکھیں کبھی آپ نے مرگی دیکھی ہوگی مرگی کا چوزہ چی لٹھا کر لے جاتی ہے وہ کتنی دور تک اس کے پاس ساتھ پر وات کرتے ہیں کتنی کوشش کرتی ہے میرا بچہ چھینہ جائے پکڑا جائے وہ نہ لے جائے تو وہ تو جانور ہے ڈیفرنٹ رہنا چاہیے ان جانوروں سے اللہ نے اشف المخلوقات میں پیدا کیا ہے ہم نے دوسروں کی حلپ کرنی ہے یہ بلائی ہے یہ بیماریوں سے دوری ہے جو آپ کما کر گھر کو لاتے ہیں مہینے کے بعد تنہاں ملتی ہے یا جب بھی آپ کا کاروباری لیاز میں مہینے کے بعد ایک لیمٹ رکھ لیں ایک پیمانہ کر لیں کہ میں نے اپنا جب راشن لے کر آنا ہے میرے ملے میں گلی میں فلاں فلاں بندہ تنگ دست ہیں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا جتنا نکال سکتا ہوں کچھ تھوڑا سا راشن اس کے لیے نکال کیا بات آپ نے اس راشن کو دھو لیا پانی سے دھو لیا بیماریوں سے دھو لیا آپ کی روح ایس سے خوشحال ہو جائے گی آپ بیماریوں سے بچ جائیں گے جو سابقا بیماریاں تھی وہ بھی کم ہونے کو ہوں گی آپ کی باڈی میں بیماریاں نہیں رہیں گے اگر پرسنلی مفاد رکھ لیا تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہے نہ اسے جینے کا ڈنگ آیا نہ اسے کھانے کا ڈنگ آیا نہ اسے کمانے کا ڈنگ آیا نہ اسے دنیا میں رہ کر بلین انسان کی خدمت کرنے کا ڈنگ آیا نہ اللہ کو راضی کرنے کا ڈنگ آیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے جو کما کر لیا کچھ بینک میں ڈال دیا کچھ انویسمنٹ کر لی کچھ بچوں کو کھلا لیا خود کھا لیا یہ جانور کا ممول ہے بندے کا ممول نہیں ہے یہ بیماریوں کو پٹھا کر کے سمیٹ کے اپنے پیٹ کے اندر داخل کر لیا سب سے پہلے وہ کفیل بمار ہوگا اس گھر کا یاد رکھیں اس کی بیماری کے ساتھ تمام ممبرز پہ ہیں ان کے دماغوں پہ ہیں بھر یاد رکھیں ان چیزوں سے گریز کرنا ہم نے روح کو گزا دینی ہے تب ہی گزا ملے گی جب آپ دوسروں کا خیال کرنے ہیں اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے ہیں جو گریب ہیں جو مالی لیاز میں کمزور ہیں جو مزور ہیں جو ضعیفن عمر ہیں ان کے ساتھ پاس جائیں ڈلی سمائل دیں اپنے چیرے کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے ہی آپ نے دبارہ اگلے دن ملنا وہ انتظار میں رہے کوئی اتنا اچھا آدمی ابھی آیا نہیں